اب تک ہم نے ہمارے ڈائجیسٹر سسٹم کی نارمل فنکشننگ اس سے ریلیٹڈ آرگنز ان کے سارے فنکشنز یہ سب کچھ تو پڑھ لیا لیکن اب ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کے ڈائجیسٹر سسٹم کی کومن ڈیزیزز یا ڈیس آرڈرز کیا ہیں اور یہ کیسے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ڈائجیسٹر سسٹم میں اگر کہیں کوئی مسئلہ آ جائے کچھ چیز کام نہ کر رہی ہو ٹھیک اور یا کوئی انفیکشن ہو جائے تو وہ کس طرح سے منفیسٹ کرتی ہے تو اس میں سب سے پہلا ڈس آرڈر آ جاتا ہے ڈائریا اب ڈائریا جو ہے وہ بہت کومن ہے ڈائریا میں ہوتا یہ ہے کہ فریقونٹ ووٹری لوس باول مومنٹس ہوتے ہیں یعنی کومنلی جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کا پیٹ خراب ہے یا لوس موشن آ رہے ہیں تو وہ ایکچولی ڈائریا ہوتا ہے اب اس کے سمٹمز جب ڈائریا تھوڑا ایکسٹریم اس پہ چلا جائے تو ابڈومنل پین ہوتی ہے نوزیا یعنی آپ کا دل خراب ہو رہا ہوتا ہے وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے it occurs when required water is not absorbed in blood from کولون یعنی کہ جب ہم ڈائیجیشن پہ رہتے ہیں تو کولون میں جو ایکسٹر ووٹر ہے وہ ابزورب ہو جاتا ہے back to the blood لیکن جب ڈائریا ہو تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ water absorb نہیں ہو رہا ہوتا اس کی causes کیا ہیں کہ safe water now یعنی کہ جو پانی آپ پی رہے ہیں وہ drinking کے لیے safe نہیں ہے اس کو نہیں پینا چاہیے اس میں کوئی ایسی چیز ہے that is disturbing the balance of your body اس کے علاوہ viral اور bacterial infections بھی جو ہیں جو large intestine کی ہیں ان کی وجہ سے بھی ڈائریا ہو جاتا ہے اگر جو patient ہے اس کو proper food اور safe water پروائیٹ کیا جائے تو کچھ دن کے اندر وہ جو patient ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اس پر کوئی ایسے side effects یا harmful effects long term نہیں ہوتے لیکن اگر ایک بندہ already malnutritioned ہے وہ پہلے ہی nutrition اس کے پاس نہیں ہے اور پانی بھی اس کو کم available ہے وہ proper quantity میں نہیں consume کر رہا یا safe نہیں ہے تو اس بندے کو یا اس patient کو severe dehydration ہو جاتی ہے because of diarrhea اگر maintain نہ کی جائے اس کے diet or water intake تو it can even become life threatening and it can even cause death in extreme cases اب اس کا treatment کیا ہے بہت سمپل ہے کہ adequate amount of water جو ہے آپ consume کریں اس لیے کہ جو آپ کا water loss ہو رہا ہے اس کو replenish کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ essential salts جو ہیں اور کچھ amount of nutrients اس water کے ساتھ آپ کے اندر جا رہا ہو یہاں پہ جب پیٹ خراب ہوتا ہے یہ کچھ ہوتا ہے تو یہاں پہ usually ORS ملتا ہے ORS دیا جاتا ہے کہ ORS پی ہیں ساتھ پانی میں ملا کے ORS is basically essential salts اور اس میں کچھ sugars بغیر nutrients ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ جتنا readily آپ کی body میں nutrients ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ nutrients آپ کی body میں add بھی ہوتے جائیں اور اگر ڈائریا جو ہے وہ کسی infection کی وجہ سے ہے کسی bacteria infection کی وجہ سے ہے تو پھر جو antibiotics ہیں وہ بھی ضروری ہو جاتے ہیں ان کا ایک اورس کر لیا جائے تاکہ وہ infection ختم ہو جائے prevention ایسے کی جا سکتی ہے ڈائریا سے کہ safe water consume کیا جائے water ایسا نہ ہو جو contaminated ہو either کسی bacteria سے یا اس میں کچھ جو extra hard water نہ ہو اس میں extra salts نہ ہو safe drinking water consume کیا جائے hygiene کا خیال رکھا جائے اور اپنے جو essential salts ہیں وہ کسی نہ کسی پاوم میں لے لیا جائے ان کو کم نہ ہونے دیا جائے دوسرا جو gut کا disorder ہے that is constipation وہ ہوتی یہ ہے کہ وہ ہوتی یہ ہے کہ اس میں patient جو feces ہیں وہ بہت hard ہو جاتے ہیں and they are difficult to eliminate اب یہ کیوں ہوتی ہے it is the opposite of diarrhea کہ جو water ہے اس کی excess absorption شروع ہو جاتی ہے کولون میں آپ کے کہ جتنا absorb نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ absorb ہو جاتا ہے اور feces hard ہو جاتے ہیں اور وہ eliminate کرنے میں painful ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں اس کی کچھ reasons ہیں کہ اگر آپ dietary fiber insufficient amount میں لے رہے ہو پورا نہیں لے رہے ہو جس کی وجہ سے آپ کا bulk produce ہی نہیں ہو رہا تاکہ آپ کی جباول movements ہیں وہ maintain ہو سکے دوسرا ہے ڈی ہائیڈیشن کے اگر آپ پانی بہت کم کنزیوم کر رہے ہو یا کسی ایسے ایریا میں ہو جہاں پہ پانی ساف آویلیبل نہیں ہے یا کم کونٹیٹی میں آویلیبل ہے کوئی ڈراؤٹ یا فیمن ریلیٹڈ پلیس ہے وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کی کونٹیپیشن کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ کچھ میڈیسنز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ لیکزیٹبز وہ لیے چاہتے ہیں کچھ ریزنز اس کی یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کوئی پرٹیکلر میڈیسن استعمال کر رہے ہو کسی اور بیماری کے لیے جس میں آئرن، کیلشیم یا علیمنیم ہو اس کی وجہ سے بھی آپ کا جو باول مومنٹس ہیں وہ ڈسٹرپ ہو سکتی ہیں اور فیسز ہارڈ ہو سکتا ہے یا پھر ایک اور کونٹیپیشن کی دارتیز تیومرز ان ریکٹم اور انس کی اگر وہاں پہ کوئی تیومرز کرو ہے تو دارت کن آسو دسٹرپ دو مومنٹس آفیسز اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹری ہیبیٹس کو چینج کریں ایکسرسائیز کی ہیبیٹ اپنائیں پھر ایک میڈیسن ہے جنہیں ہم یوزیلی یوز کرتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہو ٹریٹمنٹ کے لئے اب بات یہ ہے کہ جو کونٹیپیشن کا ٹریٹمنٹ ہے اس سے بہتر ہے کہ اس کو پریونٹ کر لیا جائے پریونٹیو میں یہ لے لی جائیں کہ ڈائٹری انٹیک اپنا اچھا رکھیں فائبر آپ کی ڈائٹ میں ہو اور پانی زیادہ پیئیں تو آپ کو زیادہ نہیں پیشائے گی نیکس چیز ہے آلسر اب آلسر کیا ہوتا ہے اسے سور اور اووند جو کہ گٹ کے انر والز میں ہو انر والز میں یعنی اسوفیگس میں ہو سکتا ہے جو جنم میں ہو سکتا ہے یا سٹمک میں ہو سکتا ہے آلسر ہوتا ایسے ہے کہ سمہاو ہمارا اپنا گیسٹرک جیوز مانیجز تو بریک ڈاؤن دہ ٹیشوز اپنا انر والز اگر سٹمک میں جو آلسر ہوتا ہے اسے ہم گیسٹرک آلسر کہتے ہیں اب کاؤزز کیا ہیں کہ آپ کے سٹمک میں ایکسیس ایسر پروڈیوز ہو رہا ہے کسی وجہ سے یا ہو سکتے ہیں جناٹک کے لیے آپ زیادہ ایسر پروڈیوز کرتے ہیں کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آلسر پروڈیوز ہو جائے پھر انٹی انفلمیٹری میڈیسن اگر بہت ٹائم کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں یا ایسپرین بھی آپ بہت لانگ ٹائم کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے سٹمک میں آپ کے جوڈنم میں یا اسوفیگس میں آلسر ہو سکتے ہیں اگر آپ سموکر ہیں then you are also at high risk of developing ulcers کافی بہت زیادہ کافی پینے سے without eating anything اگر آپ کافی کنزیوم کر رہے ہیں تو اس سے بھی ulcers آپ کے سٹمک میں ہو سکتے ہیں یا آپ جو کولاز ہیں بہت زیادہ کاربونیٹیڈ ڈرنکز یوز کر رہے ہیں وہ it increases the acidity of your stomach وہ acidity جب بڑھ جاتی ہے تو excess acid definitely translates into ulcers اور اگر یہ آپ کو شوق ہے بہت زیادہ سپائسی کھانا کھانے کا تو سپائسی فوڈ can also trigger ulcers ulcers آپ کو پتا کیسے چلتا ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ abdominal برننگ ہوتی ہے جیسے ہی آپ کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد یا پھر رات کے درمیان میں بالکل میڈ نائٹ پہ آپ کو یا جب آپ کا سٹمک تھوڑا سا خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو excess acid کی وجہ سے آپ کو برننگ سنسیشن فیل ہوتی ہے and it's so uncomfortable کہ آپ سو نہیں پاتے آپ کا پورا پورا سسٹم ریسٹرپ ہو رہا ہوتا ہے پھر جو severe ulcers ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو abdominal pain بھی فیل ہوتی ہے یا پھر آپ کے موں میں you feel a rush of saliva after an episode of regurgitation اب regurgitation کیا ہوتی ہے کہ sometimes آپ نے جو food chew کر کے اندر چلا گیا ہوا ہے وہ سٹمک کا ریفلیکس ہوتا ہے وہ اس کو واپس بھیجتا ہے you can feel جب وامٹنگ جس طرح ہوتی ہے وہ ہی اسی کو اگر تھوڑا less aware اس میں چلے جائیں تو وہ regurgitation ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو feel ہوگا کہ آپ کے موں میں ایک دم سے saliva rush it feels salty as well تو یہ symptom ہے کہ ہو سکتا ہے you have an ulcer in your esophagus your stomach or deugenim اس کے ساتھ nausea ہو سکتا ہے آپ کو آپ کو بھوکی نہ لگے آپ کا نہیں کرے کھانا کھانے اور unexplained weight loss اگر یہ ساری چیزیں ہو یا ان میں سے کچھ factors بھی مل جل رہے ہو تو it means کہ there is a possibility of an ulcer ulcer کی treatment کے لیے ہم medicines use کرتے ہیں جو acidic effects جو ہیں gastric use کے اس کو neutralize کرتی ہیں کیونکہ excess acid اگر آپ کے stomach میں ہے تو ulcers کو heal ہونے کا ٹائم دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی acid کو neutralize کیا جائے پھر spicy اور acidic foods جو ہیں اور smoking ہے that should be avoided as a preventive measure for ulcers تو یہ سارے ڈیسورڈرز ہیں آپ کے gut کے جو کہ بہت common ہیں اور بہت زیادہ لوگ ان سے سفر بھی کرتے ہیں اور یہ ان بیزنز اور کسی ڈیسورڈرز بہت بہت اس کے لئے لئے میں زین اللہ علیہ فین کیلئے لئے لئے کیلئے لئے